اور پشاور کا گھنٹا گھر تاریخ کا ایک ایسا شاہکار ہے جو آج بھی دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے گھنٹا گھر کا سنگے بنیاد 1898 میں رکھا گیا تامیراتی کام 1900 میں مکمل ہوا اور امارت آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے ماضی میں شہر بھر میں گھڑیال کی آواز آج سنائی نہیں دیتی گھڑیال کو چالو کرنے کے لیے کوئی اقدامات بھی نہ اٹھائے جا سکے مزید دیکھیں پشاور سے عظم رحمان کی ریپورٹ میں پشاور کا تاریخی کننگم ٹاور جسے گھنٹا گھر بھی کہا جاتا ہے آج بھی برٹیش راج کی باقیات میں شمار ہوتا ہے کننگم ٹاور کو اس وقت پشاور کے منسپل انجنئر جیمز ٹریچر نے تعمیر کیا تھا ٹاور کی بنیاد 1898 میں اس وقت نوی ایف پی کے گورنر جارج کننگم نے رکھی اور تعمیراتی کام سال 1900 میں مکمل ہوا تھا گھنٹا گھر کو 1900 میں کوئن ویکٹوریا کی ڈائمنڈ جبلی پر عوام کے لئے کھولا گیا تھا گھنٹا گھر کو تعمیر ہوئے 124 سال گزر گئے امارت اور گھڑی اپنی اصل حالت میں موجود ہے تام گھڑی اب فنکشنل نہیں دور قدیم میں آبادی کم ہونے کے باعث گھڑی کے گھنٹے کی آواز شیر بر میں سنائی دیتی تھی کچھ عرصے سے شاید ناغوار گزے کچھ لوگوں کو اس کے اوپر دھیان دینا چھوڑ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی گھڑی کی پراپر جو ہے نہ ٹائمنگ سیٹ ہو رہی ہے نہ اس کی آواز آواتی ہے بچپن میں یہ آپ کو میں حلپیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ گربھار تک اس کی آواز جاتی تھی کننگم ٹاور کا شمار پشاور کے اہم تاریخی ورثے میں ہوتا ہے گھنڈہ گھر دنیا بھر میں تاریخی اہمیت کا حامل ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی سیر کرنے کئی ممالک سے سیاہ پشاور کا روک کرتے ہیں کیمرمن کاشا نرشد کے ساتھ عظم ایمان دنیا نیوز پشاور